ہمارے ایک دوست نے شادی کا پیسلہ کیا تو مناسب رشتہ دیکھ کر قریبی رشتہ داروں کو مدو کر کے شادی منقض ہوئی شادی کے بعد ہمارے دوست ہر محبل اور معاملے میں اہلیہ کے گنگاتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کا یہ رشتہ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا شادی کے تین برس تک جب ان کی گوت ہری نہیں ہوئی تو دونوں نے ڈاکٹر سے چکپ پر اتفاق کیا ٹسٹو کے بعد ایسا انکشاب ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا پتا چلا کہ خاتون بانچپن ہے اور اس کے ہاں بچے کی بلادت نہیں ہو سکتی اس انکشاب کے بعد ہمارے دوست کے گھر والوں کی طرف سے اشاروں اور کنائیوں میں خاتون کو طلاق دینے یا پھر دوسری شادی اور پہلی کو بھی ضروریت میں رکھنے کے مطالبات شروع ہوئے جب گھر والوں کے مطالبات شدت اختیار کر گئے تو شوہر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس نے ایک روز اپنے گھر کے تمام اپراد کو جمع کیا اور ان سے محاطب ہو کر بہت واضح اعلان کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے قابل نہ ہو نہ بانچپن ہے واللہ حقیقی بانچپن یہ ہے کہ آدمی اخلاق اور دین سے محروم ہو میں نے اپنی اہلیہ میں سچی محبت اور احلاص دیکھا ہے وہ پاک دامن اور دیندار خاتون ہے میرے لئے وہ بچے پیدا کرنے والی خاتون سے کہیں زیادہ محبوب و مطلوب ہے لہٰذا میرے لئے ناپسندیدہ موضوع کو یہی ہتم کر دیا جائے یہی پانچپنج جو لوگوں کی نظروں میں انہیدگی کا سبب ہوتا ہے اس جوڑے میں مزید محبت کا سبب بنا اور یوں کرتے کرتے نو برس کا عرصہ بیت کیا پھر اچانک خاتون میں ایک عجیب و عریب مرض کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی جب کینگ پیسل سپیشلائزیشن ہسپتال میں ٹیس کروائے تو پتہ چلا کہ ہاتون ایسے خطرناک مرض میں مبتلا ہے جس کے مریضوں کی تعداد انگلیوں پر گینی جا سکتی ہے اور یہ چند برس کے مہمان ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاتون کی خالت مزید خراب ہوتی چلی گئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اسے ہسپتال میں داہل رہنے دیا جائے لیکن شوہر نے اپنی محبوب اہلیہ کو اپنی نگرانی میں رکھنے کا پیسلہ کیا گر میں ایک کمرہ اس کے لئے عراستہ کیا گیا جس میں وہ ورزش اور علاج کی تمام سہولیات مہیا کی گئی اس کام میں وہ کافی مقروض بھی ہو گیا لیکن اس کی پرواہ کیا بغیر اس نے کلوقتی نورس کی حدمات بھی حاصل کر لی اب وہ صرف دو گھنٹے اب وہ صرف دو گھنٹے ڈیوٹی کرتا اور زیادہ وقت مریض کے پاس گزارتا وہ اسے قصے کہانیاں سناتا تاکہ وہ پریشان نہ ہو ایک دن وہ خاتون ایک دن خاتون نے ایک چھوٹا سا صندوق نورس کے حوالے کیا کہ اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا اور یہ میرے شوہر کو میری وپاد کے بعد خوالے کر دینا ایک دن پیر کے روز عشاقی نماز کے بعد جب فضا عبرالودہ تھی اور ہلکی ہلکی پواری پڑھ رہی تھی وہ اہلیہ کا دل بہلانے میں مصروب تاکہ بیوی نے ایک زوردار ہچکی لی اور اس کی روح قفص حسری سے پرواز کر گئی اپنی محبوب اہلیہ کی وپاد پر اسے یوں لگ رہا تا کہ اس کی جان بھی اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی تدپین کے دو روز بعد نرس نے ایک چھوٹا سا بکس شوہر کے حوالے کیا کہ آپ کی اہلیہ نے وپاد کے بعد آپ تک پہنچانے کی تاقید کی تھی جب بکس کولا تو اس میں اتر کی خالی شیشی نکلی جو شوہر نے شادی کی پہلی رات اسے تحبے میں دی تھی اس شیشی پر چاندی کی ایک تختی پر یہ الفاس کندہ تھے میں اللہ کی حاطر تم سے محبت کرتا ہوں یقینا جو محبت اللہ کی حاطر ہو وہ بہترین ہوتی ہے اس شیشی کے ساتھ ایک چھوٹا سا حد بھی تھا جس میں لکھا تھا میرے قیمتی شوہر میری جدائی پر عمزتہ نہ ہونا اللہ کی قسم میرے لئے ایک اور زندگی بھی ہوتی تو وہ بھی تمہارے ساتھ گزارنا پسند کرتی لیکن تمہارے میرے چاہنے سے نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے میرے عزیز شوہر میری اعباد کے بعد شادی کر لینا کیونکہ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں اور پہلی بیٹی کا نام میرے نام پر لکھ رکھ لینا تاکہ میں آپ کو ہر وقت یاد آتی رہوں